اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کو بچے بہت رویا کرتے ہیں چھوٹے بچے اور اکثروں کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں پھر آپ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں دراصل یہ ہوتا کیا ہے جب مائن یا گھر کے افراد اپنے چھوٹے بچوں کو شام کی جب مغرب کی آزان ہوتی ہے اس سے پہلے یہ اس کے بعد باہر نکالتے ہیں گھروں سے تو پھر شیطان ان کو تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے وہ روتے بھی رہتے ہیں اور جو مرضی آپ دیتے ہیں پھر بھی روتے رہیں گے چل چڑے ہو جائیں گے اور پھر کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ کوشش کریں کہ بچوں کو مغرب کی نماز سے لے کر آدھا گھنٹ تقریبا چالیس منٹ تک تیس منٹ تک آپ باہر مت نکالیں گھروں میں اندر ہی رکھیں دروازے بند کریں کھڑکیوں کو بند کر دیا جائیں اور ساتھ میں میں آپ کو دعا بتاؤں گا وہ بھی آپ کریں اس کا دم کریں تو انشاءاللہ بچے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے جو نواسے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بھی اسی دعا سے دم کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دم ہے آپ بچوں پر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورت فلق اور جو سورت ناس ہے اس کا بھی دم کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور رونا بھی ان کا بند ہو جائے گا انشاءاللہ جب شیطان ہی تنگ نہیں کرے گا تو بچے کیوں تنگ کریں گے بچے بیس میں آ جائیں گے سکون میں آ جائیں گے موسیقی